حکومت نے صحت اور تعلیم کے لیے بجٹ میں کیا رکھا؟ یہ عارضی بجٹ ہے، منی بجٹ بھی آئے گا مزید ٹیکس لگیں گے، قومی اسیمبلی میں بجٹ پر بحث کا آغاز، مسلم لیگ نون کے رہنما خاجہ آصف تبدیلی سکار پر برس پڑے کہا عمران خان نے کہا کہ مر جائیں گے، بھیک نہیں مانگیں گے حکومت نے معاشی طور پر شکست تسلیم کر لی یہ قرائی کے لوگ ہیں، انہیں کیوں لے کر آتے ہیں؟ لاکھوں افراد بے روزگار ہو رہے ہیں، کہا گیا امنیسٹی سکیم چوروں کے لیے ہوتی ہے جس وقت ہمیں علم نہیں تھا، عمران خان نے اس وقت امنیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھایا نون لیگ کا حفیظ شیخ گورنر سٹیٹ بینک کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا مطالبہ آج دو سال کے بعد، ڈائی ہارڈ سپورٹر جو ہیں، وہ ان کو دیفنڈ نہیں کر پا یہ میرے بھائی بہن ہیں جو یہ در بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی مجلسوں میں ڈیفینڈ نہیں کر پا بلکہ کرتے ہی نہیں ہیں، ہماری ایکانومی آلڈی سنکھ ہو چکی تھی جب کرونا یہاں پہ آیا ہے جنابے سویکر، ایکانومی سنکھ ہو چکی تھی، ایک انڈیکیٹر نہیں، ایک انڈیکیٹر نہیں جو اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ ہماری ایکانومی کی سمت درست تھی آپ ایسے لوگوں کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ جنابے والا یہ لیکوڈیٹر ہیں یہ ہو گیا سٹیٹ بینک کا گورنر ہو گیا یہ ہماری ایکانومی کے ہمارے وطن کے لیکوڈیٹر ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے آئے ہوئے یہ ایک منی بجٹ آر آئے گا اور ٹیکسز بھی لگیں گے آپ کیوں لے کے آتے ہیں ان مرسنریز کو؟ یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نمائندے ہیں، الیکٹڈ نمائندے ہیں لیجٹیمیسی ہے ان کے پاس، ان کے کریڈنشلز ہیں، ان کو کیوں نہیں؟ یہاں پہ ایسے لوگوں کی بھرمار ہے جن کے پاس اصل طاقت ہے، جن کے پاس عوام کا ووٹ نہیں ہے لیکن طاقت ان کے ہاتھ اندھی گئی جنابے سپیکر یہ نفیہ جمہوریت کی، پارلیمنی جمہوریت کی نفیہ ہے پھر روزگاری بڑھ رہی ہے، ملینز آر پیپل، ملینز آر پیپل آر گیٹنگ آنمپلائید، مووینگ بلو پاپرٹی لائن آپ پی ایسٹی پی اس محول میں اس کو ریسیشن کے محول میں اگر آپ سٹیمولیٹ دیکھ کر سکتے ہیں تو کریں کہیں اور سے کٹیں ڈالیں پی ایسٹی پی میں عمران خان مر جائے گا، بھیگ نہیں مانگے گا، خود کسی کر لے گا کم از کم اٹیمپٹی کر لیتے خود کسی تھوڑی سا میرا مطلب ہے رہ جاتا انہوں نے کہا تھا، ایم نیسٹی سکیم چوروں کے لیے ہوتی ہے ماضی بعید میں اور ماضی قریب میں دونوں میں انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا دو ادار دو میں ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا ایم نیسٹی سکیم کیا ہوتی ہے اس وقت بھی عمران خان نے فائدہ اٹھایا